دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریز کان آپ کو یاد ہوگا جب بھارتی جنتہ پارٹی نے ہر گھر تیرنگا بھیان لانچ گیا تھا تو اس کے بعد ایک بیان دیا تھا اترپردیس کے پور مکہ منتری اکھلیش یادب نے کہا تھا کہ دھیان رکھے گا غور سے دیکھے گا کہیں یہ لوگ تیرنگا یادرہ کی آڑ میں کوئی دنگا یا بھوان نہ کر دے تو آج لکھنوں میں ایسا ہی کچھ ہو گیا ہے جس کے بعد لگتا ہے کہ جو آشنگ کا جتائی تھی اکھلیش یادب نے وہ پوری ہو گئی تھی حالانکہ اکھلیش یادب نے جو آشنگ کا جتائی تھی وہ کاسگنج کی ایک گھٹنا کو لے کر جتائی تھی آپ کو یاد ہوگا 26 جنبادی کا موقع تھا کاسگنج میں تیرنگا یادرہ کتھی طور پر نکالی گئی ہاتھوں میں بھگوہ جھنڈے تھے نام کے تیرنگے تھے اور اس کے بعد بھوال کیا گیا اور ایک شک شندن گپتا کی موت ہو گئی تھی اور اس کے بعد دنیا بھر کی جو چیزیں ہوئی ہیں وہ سب نے دیکھی ہیں اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا جمہو کا ایک زلا ہے کٹوہ وہاں پہ 8 سال کی مسلم بچی تھی اس کو کئی دنوں تک ایک دھرمستان پر بندک بنا کے رکھا گیا اور اس کو گولیاں کھلائے گئے اس کے ساتھ گینگریپ کیا گیا بعد میں اس لڑکی کی ہتھیا کر کے فیک دیا گیا معاملے میں جب رو پی دھرمی شیز کے پکڑے گئے تو ان کے حق میں تیرنگا یادرہ ہاتھوں میں لے کر بھارت ماتاکی جائے کے نارے لگاتے ہوئے ریلی نکالی گئی تھی یادرہ نکالی گئی تھی تو انہی دونوں گھٹراؤں کو آدھار بنا کر اکلیش یادب نے کہا تھا لیکن آج لکھنوں میں کیا ہوا ہے اور وہ بھی سوتانترتہ دیوس کے دن اور اس پورے معاملے کو کیسے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ چپے چپے پر جب پلیس ہو تب ہی سی طریقے کی واردات رازدھانی لکھنوں میں ہو جائے تو سوال اٹھنا تو لازمی ہے لیکن سب سے پہلے خبر کے بارے میں جانکاری لے لیجئے دیکھئے رازدھانی لکھنوں ہے یہاں کا آسیانہ تھانہ ہے اور آسیانہ تھانے کا ایک علاقہ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں بنگلہ بازار علاقہ محاپے چنڈی دیوی کا مندیر استیت ہے وہاں سے کچھ اس طریقے کی تصویریں سامنے آئی ہیں خود دیکھ لیجئے بھائی سائے دو دولا بھائیہ تم لوگ اندر ہو جائے دکان کے اندر ہو جائے اندر ہو جائے اندر ہو جائے اندر چلو تکے س Licے آپ کے اندر ہو رہے ہیں آپ کے دور Juice موسیقی دیکھ لیں آپ نے کس طریقے سے ہنگامہ کیا جا رہا ہے پتھراؤ کیا جا رہا ہے بوال کیا جا رہا ہے وہ بھی رازدھانی لکھ رہوں میں جہاں چپے چپے پر پولیس نینات ہے اس کے بعد پولیس حرکت میں آتی ہے موکر پوستی ہے حالات قابو کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے حالانکہ ابھی بھی وہاں پہ تنوپل استیتی بنی ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ دونوں گھٹ ایک ہی سمودائے کے ہیں ان کے بیچ میں صبح کسی بات کو لے کر بھی باد ہو گیا تھا اور اس کے بعد ایک پکشنے گھٹ نے دوسرے گھٹ پر اس طریقے سے ہملہ کر دیا اور یہ ہنگامہ رازدھانی لکھنوں میں ہوا ہے جو بتا رہا ہے کہ اترپردیس کی قانون ویبستہ کس قدر چوپٹ ہو چکی ہے اور جو لوگ آج برچسر کی لڑائی لڑ رہے ہیں ایک طریقے سے کہ تیرا تیرنگا بڑا کہ میرا تیرنگا بڑا دل میں پڑے ہی تیرنگے کا سممان نہ ہو سمیدھان کا سممان نہ ہو تمام لوگ تانترک مریادہوں کو کچل رہے ہو لیکن دکھاوے کے طور پر اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے اور پولیس تو صرف پنگو بن کر رہ گئی ہے میڈیا اس کے علاوہ کچھ کام ہی نہیں رہ گیا ہے کہ نہرو کی تصویر کے سامنے کھڑے ہوکے نہرو کو چھپا لیجئے کیونکہ ستہ میں بیٹھے لوگوں کو نہرو کی شخصیت کو مٹانا ہے تو یہ بھی اپنی دلالی کرنے میں پیچھے نہیں رہنا چاہتے ہیں اس پر بھی ایک وستریت ریپورٹ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن فیلال کے لیے بھی اتنا ہی بنے ر یہ کہ دھاکڑ خبر کے ساتھ کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا اللہ سے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فیلال ابھی مجھے دیں اجازت